دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا علم پڑھا دو شگرد تو بڑا دشمن ہی کون کر سکتا ہے شگردی تو سب سے بڑے چھوڑے مارتا ہے اپنے استاد کا اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پیدا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو صبح استاد بیچارہ بڑا دور لگا رہا تھا انہوں کی پتہ وہ تیرا نوٹ کر دے بہنے سب کچھ تو دوسرا بڑا مسئلہ نفس کو اگر کریکٹ پہ نظر پکی رکھی جائے اور تحریک کے اوپر دامزل ہیں لوگ اپنی زندگی اپنے کسی بھی فن میں پہنچنا چاہیے میں دینی تحریک بھی کہتا ہوں دنیا بھی امور اصول وہی ہیں دین کے جو قلیات اور جزیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ اپلائے ہوں گا علم لوگ نیک ہوتے ہیں نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے سمجھ بھی ان کی نفس ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا نفس حق اس زابیے سے کرنا چاہتا ہے مگر علم ہی نہیں اصول ہی نہیں ایک شخص نے آ کے آپ سے سلم سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر وہ نہیں کرتا دوسرا کا آیا آپ نے کہا ایک ہی جنس کا سوال ایک ہی جانڈرے سے ریلیٹڈ قویشن بندے بھی دو انسان ہی ہیں فتوے دو مختلف تو وہ جو ہر بندے کی جو منفرد ہے وہ فتوہ اس لیے تو کبھی یہ فتوہ ہی تو مشکل ترین کام ہے کلی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا ہی کام ہے وہ ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں فتوہ تو ہمیشہ کدہ براد بھی دے سکتے ہیں اسے سب پتا ہوتا ہے کیا اپلائے کرنا اور کیسے اپلائے کرنا اس لیے اصول فک اور فک یہ مشکل کام ہے بھا جان علمی نل تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے کیسے کرنا اور مطلب یہاں پر کیا بنتا کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں ایک فک کھول رہا ہے ایک میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں دشمنیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ شریعت کی روز ہے اگلے میں نے بڑا کہنے نے آپ روبنس کو پڑھائیں آپ روبنس کیوں نہیں پڑھاتے ہم کہتے ہیں جب روبنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا نے اسے کھا کے چلا گیا کہنے نے شیف صاحب قرآن دیا ہے اتنی کوٹ کریا کر رہا میں رہا ہم ہمارے مقابلے کے دل بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں انہوں نے بھی نصوص پڑھنی پڑھنی لوڑ پہ گئی ہو گئی ٹھیک ہے نا ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج پہ اگر قرآن سنت کا یاد ہے کیا ہی بات ہے تو یہ اصول علم کیسے کہا ہے کیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلے کو سمجھنا فقل واقعہ کو سمجھنا مسئلہ ہے کیا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے جیسے یہ آ گیا تو تسکیہ نفس پھر اب دوسر پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گی ہاں بھئی ایسے نہیں کرنا ہر قسم کا دشمن قولو سلامہ والا نہیں ہوتا بھائے ہر نسل یہ ہر دشمنی اور عداوت ایسی نہیں ہوتی جس کو سلام کر کے نکل جائیں آج سے وہاں علت رکھی گئی ہے کہ کیونکہ اسے لڑنے کے اصول نہیں آتے وہ جہل ہے تو دشمنیاں بھی وہی لی جاتی ہیں لڑائیاں بھی وہ ہوتی ہیں اسے کچھ سیکھا جائے اور اپنے سے بڑے پٹے سے لڑا جاتا ہے ہمیشہ نہ اپنے برابر والے سے نہ اپنے چھوٹے سے برنا وہ لے جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ایسا ٹکرے جو فضول میں آگیا یا سنی سنائی اور صدیت کا اس کا علم تھا اس لئے اس کی تمہارے سے حسد ہو گئی ہے یا اس کی نفس چیلنج ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے تجھے کیوں زیادہ دے دیا ہے یا کیونکہ تونے صحیح طریقے سے مارگٹ نہیں کیا اپنے آپ کو زیادہ بڑھ کے مار دی ہیں جو دوست پیٹے وہ بھی پیشے ہٹ گئے تو ایسے جو جاہلانہ قسم کا جو اٹیک ہوگا زندگی میں جو ہوگا ہر کسی کی ہوگا وہ زندگی کیا جس پہ تنقید کے باونا کرے ان سے الجھے گا تو تحریک سیبوٹاج ہو جائے گی یہ سفر اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی یہ قرآن کے آج ماشاءاللہ جو یہ شہدادے دیکھیں یہ بھی بڑا سفر ہے آگے بڑا سفر یہ تو پہلی سٹینج کوری ہو گئی ماشاءاللہ مگر کندن بننے کے لئے ابھی بڑی کاٹ نے کاٹنی یہ دارے نے بھی بچوں نے تو ایک دشمنی علم علم دیکھیں آپ قرآن کا ماشاءاللہ کچھ محل میں خموش رہیں اور اللہ نے کہا سلام کر کے جائیں جو وہ جذباتیت اٹھی بھی ہے نا یوں کر کے تھنڈا کریں مگر کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جنہیں انہی کی پھکی انہی کی ذکدینی بڑھتی یہ ذرا اس ٹائپ تھے ان کو انہی کی ٹائپ کی اتنی پرسند کی پھکی دینی پڑتی ہے انہوں نے تھنڈا نہیں ہونا ہے جیسے میں نے بتایا جزاؤ صحیحہ تیفے مس گئے کچھ خراب چیزوں کو اتنی ہی خرابی سے تھوڑا سیٹ کیا جاتے ہیں مومن سادھوں نہیں ہوتا سمجھدار ہوتا ہے ظالم بھی نہیں ہوتا مگر سمجھ پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں یہ اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیسے کیسے ہو نہیں ہے تو بہت نقصان ہو جاتا ہے انسان کا کچھ لوگ آٹھ سال سے تقراران ایک چیز کر رہے ہیں اگرچہ ماں تھوڑی سی سٹریٹیجی بدلنے کی ضرورت تھی تھوڑا سا طریقہ بدل لیتا نکل جاتا ہے اگر میرا گھر میری زندگی مجھے تو دنیا نے اٹھا کے پھیک دیا جب میں آیا اس طرح مجھے تو ان مدرسوں نے پانے شیخ آتف کی بنیاد یہی مادر علمی سے ہوئی ہے میرے پیر بیٹھے ہیں سامنے ملانا تکولہ صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد بیٹھے ہیں لکوی صاحب کراچی میں ہمیں تو دنیا نے اٹھا کے پھیک دیا انہوں نے ہی سنبازا تو اپنے قبیلے کے اوپر اتنا حق تو میں رکھتا ہوں کہ میں تجویز دے سکوں لیکن یہ بھی تمیز اور عدب کا دائرہ تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ کتنے سال خموش رہنے ہمیں پتا ہے بزرگوں سے بات کیسے کرنے گا کیسے اپنی بات ماں تک بچانی تھے دو ہزار دس میں میں سمجھ گیا تھا کہ اگر ہم نے ایک پیرلل ایڈوکیشن سسٹم نہیں بنایا درس نظامی جو آٹھ سال کا ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سالوں کا طرح میں اپنے بارہ سال قدر سے نظامی کا جتنا بھی میں نے اس میں تقفیف کر کے پڑھایا میں آج علال اعلان کہتا ہوں ہر قسم کا کور صاحب آگے پیچھے شورٹ کر لیں بڑھا کر لیں جو آٹھ سال کی کارٹ تیار کرتی ہیں وہ مشکل لیکن اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا تاکہ بکا رہ جاتی تو اسی ٹائم پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے مختلف موڈلز بنانے چاہیے تاکہ سسٹم کے اندر اس کی نیڈ رہے اور لوگ آتے رہے اور یہ کبھی بھی